موسیقی مرحبا مرحبا یا رسول اللہ ملتان میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن گلیاں محلے گھر اور امارتیں سج گئیں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں بچے اور بزرگ بھی شریف جلوس میں اونٹ بھی شامل عید ملاد النبی کو بھرپور جو شاکا کی دست سے منایا جائے گا لیا میں اسسٹن کمیشنر ملک فاروق احمد کی زیر صدارت اجلاد بارہ ربیو لول کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ بھی لیا اسسٹن کمیشنر کی سرکاری مارتوں پر چراغہ کرنے اور صفائی کے بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت ویس مینجمنٹ کمپنی ملتان کی جانب سے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں صفائی پلین جاری آپریشنل سٹاف کو چھٹی منسو سٹاف ڈیوٹی پر موجود رہے گا امڈی ویس مینجمنٹ کمپنی نے شہر بھر میں جلوس روٹس پر صفائی کے بہترین انتظامات کے اکامات جاری کر دیئے دیرہ غازی خان میں بارہ ربیو لول پر سیکیورٹی کے پول پروف انتظامات مکمل ڈیسٹرک پولیس کی جانب سے سیکیورٹی پلین جاری کر دیا گیا جلہ بھر میں انچاس جلوسوں پر ایک ہزارت زائد پولیس افسران اور اہلکار فرائصر انچان دے گئے اہم مقامات پر پولیس کے سنائپ پر تائنات ہوگی عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن آر پیو وسیم احمد خان کا بارہ ربیو لول کی سلسلے میں بھرپور سیکیورٹی انتظامات کا حکم ریجن کے پولیس افسران کو سیکیورٹی پلین کے تحت نفری فوری فیل میں بھیجنے کی ہدایت ملتان میں ایک سو ستاسی جلوس اور اکتالیس بڑی محافل ملاد مناکتوں گی پنتالیس سو سے زائد نفری ریجن میں سیکیورٹی پر آئی سر انجان دیں گی سرگرڈ میں جیالوں کا پاور شو شہید بیرزید بھوتو سٹیڈیم میں میدان سج گیا تیاریاں مکمل سابق وزیر ایالہ پنجاب دوست محمد خوصہ جلسہ گاہ پہنچ گئے جیالوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوتو زرداری جلسہ آمد سے خطاب کریں گے اسی فٹ لمبا اور تیس فٹ چوڑا سٹیج بھی تیار انتظامیہ کا جلسہ کا ہمیں بیس ہزار کورسیاں لگانے کا دعوی پاکستان پیپلز پارٹی کا مزفرگرڈ میں جلسہ بلاول بھوتو زرداری ملتان سے ریلی کی شکل میں روانہ سابق وزیر آزم یوسف رزاگلانی گاڑی ڈرائیور کر رہے ہیں مختلف مقامات پر والہانہ استقبال جیالے پرجوش پارٹی پرچموں کی بہار پارٹی کے حق میں نارے بازی مختلف شہروں سے کافلوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری خستہ حاصر کے ناکس سیور سلسل سمیت بیگر مسائل کا ہوگائی زالہ شہر اور دہی لاکھوں میں کروڑوں مالیت کی ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ حکومت پنجاب ملسپل سرویس پروگرام کی منظوری دے دی نوٹیفیکیشن جاری پندرہ نومبر تک ویسٹرز اینڈ پلیننگ اینڈ کورڈینیشن کمیٹی سے ترقیاتی سکیوئے طلب کرنی گئیں لاہور ہائی کورڈ کے حکم پر گرینڈ ہیلتھ ایلائنز کی ہرطال ختم ہسپتالوں کے انڈور اور آؤٹڈور میں مریضوں کا علاج مالجہ جاری گرینڈ ہیلتھ ایلائنز کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس کے خلاف حکومتی کاروائیاں واپس لینے پر ہرطال ختم کی گئی جنوبی پنجاب میں ڈینگی کے وار جاری نشتر ہسپتال ملتان میں زیرے لاش تین مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق شبہ میں تین نئے مریض داخل ڈینگی کے تین مریض بہاول وکٹوریا ہسپتال میں پہنچ گئے آئیسولیشن وارڈ میں انمیس مریض زیرے لاش بہاولپور میں روہ سار کے دوران ریجسٹرڈ مریضوں کی تعداد تین سو ستاون ہو گئی روحی کی خبر پر ایکشن ہائر ایڈیوکیشن کے شعبہ ڈیویلپنٹ اتورٹی کے ڈیفٹی سیکیٹری محمد حسن لالی کا گرلز کالج کا دورہ دگری کالج کونسا کی چار دیواری کی تعمیرکہ کا فوری شروع کروا دیا میکمہ سے دیگر وسائل کے حل کے لیے چھہتر لاکھ کی خطیر رقم بھی ریلیز کروا دی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے دو سال گزر گئے لودھرہ میں چونتے ساور پلانٹس نہ سنا ہو سکے زلہ بھر میں پینے کے ساف پانی کی شدید کلت بیٹھلاکی آبادی کے لیے زلہ بھر میں سر بائس فلٹریشن پلانٹس سائن سرکاری داری ہسپتار اور سکول کالجز بھی فلٹریشن پلانٹس سے محروم کارڈک سینٹر بہاورپور کے قیام کو جیر سال گزر گیا چائل کارڈک سرجن تحال تابینات نہ ہو سکا دل کے مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں مریض علاج کے لیے پنزاب کے دیگر شہروں میں جانے پر مجبور موفقہ خاتمہ محکمہ تحفظ ماہولیات کے لیے بڑا چیلنج بن گیا بہاورپور اور میاں والی میں بھٹا مالکان نے عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیئے بیوین بھر میں اینٹو والے بھٹے سرعام چلنے لگے قریبی آبادیوں کے مکینوں کا سانس لینا دشوار زلہ بہاور لگر ریڈ زون میں داخل شہریوں کا محکمہ محولیات سے نوٹس لینے کا مطالبہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ ملتان میں عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن گلیاں محلے گھر اور امارتیں سج گئیں عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں بچے اور بزرگ بھی شریق جلوس میں اونٹ بھی شامل عید ملاد و نبی کو بھرپور جوشہ وآکیدس سے منایا جائے گا لیا میں اسسٹن کمیشنر ملک فاروق احمد کی زیر صدارت اجلاد بارہ ربیو لول کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ بھی لیا اسسٹن کمیشنر کی سرکاری مارتوں پر چراغہ کرنے اور صفائی کے بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت ویس مینجمنٹ کمپنی ملتان کی جانب سے عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلسلے میں صفائی پلین جاری آپریشنل سٹاف کو چھٹی منصور سٹاف ڈیوٹی پر موجود رہے گا ایم ڈی ویس مینجمنٹ کمپنی نے شہر بھر میں جلوس روٹس پر صفائی کے بہترین انتظامات کے اقامات جاری کر دیئے دیرہ غاز خان میں بارہ ربیو لول پر سیکیورٹی کے پول پروف انتظامات مکمل ڈیسٹرک پولیس کی جانب سے سیکیورٹی پلین جاری کر دیا گیا جلہ بھر میں انچاس جلوسوں پر ایک ہزارت زائد پولیس افسران اور اہلکار فرائض سر انچان دے گئے اہم مقامات پر پولیس کے سنائپ پر تائنات ہوگی عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن آر پیو وسیم احمد خان کا بارہ ربیو لول کی سلسلے میں بھر پور سیکیورٹی انتظامات کا حکم ریجن کے پولیس افسران کو سیکیورٹی پلین کے تحت نفری فوری فیل میں بھیجنے کی ہدایت ملتان میں ایک سو ستاسی جلوس اور اکتالیس بڑی محافظ ملاد مناکتوں گی انتالیس سو سے زائد نفری ریجن میں سیکیورٹی پر آئی سرانجان دیں گی مزفرگرڈ میں جیالوں کا پاور شو شہید بیرزید بھوتو سٹیڈیم میں میدان سج گیا تیاریاں مکمل سابق وزیر ایالہ پنجاب دوست محمد خوصہ جلسہ گاہ پہنچ گئے جیالوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری چیئرمنٹی پرس پارٹی بلاور بھوتو زرداری جلسہ آم سے خطاب کریں گے اسی فٹ لمبا اور تیس فٹ چھوڑا سٹیڈیج بھی تیار انتظامیہ کا جلسہ کا ہمیں بیس ہزار کورسیاں لگانے کا دعویٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا مزفرگرڈ میں جلسہ بلاور بھوتو زرداری ملتان سے ریلی کی شکل میں روانہ سابق وزیر آزم یوسیف رضاگلانی گاری ڈرائیور کر رہے ہیں مختلف مقامات پر والہانہ استقبال جالے پرجوش پارٹی پرچموں کی بہار پارٹی کے حق میں نارے بازی مختلف شہروں سے کافلوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری خستہ حاف سڑکی ناکس سیوری سلسلن سمیت بیگر مسائل کا ہوگائی زالہ شہر اور دہی لاکھوں میں کروڑوں مالیت کی ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ حکومت پنجاب ملسپل سرویس پروگرام کی منظوری دیتی نوٹیفیکیشن جاری پندرہ نومبر تک ویسٹرز اینڈ پلیننگ اینڈ کورڈینیشن کمیٹی سے ترقیاتی سکیویز طلب پر لی گئیں لاہور ہائی کوٹ کے حکم پر گرینڈ ہیلتھ ایلائنز کی ہرطال ختم ہسپتالوں کے انڈور اور آؤٹڈور میں مریضوں کا علاج مولجہ جاری گرینڈ ہیلتھ ایلائنز کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس کے خلاف حکومتی کاروائیاں واپس لینے پر ہرطال ختم کی گئی جنوبی پنجاب میں ڈینگی کے وار جاری نشتر ہسپتال ملتان میں زیرے لاش تین مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق شبہ میں تین نئی مریض داخل ڈینگی کے تین مریض بہاول ویسٹوریا ہسپتال میں پہنچ گئے آئیسولیشن وارڈ میں انمیس مریض زیرے لاش بہاولپور میں رواسال کے دوران ریجسٹرڈ مریضوں کی تعداد تین سو ستاون ہو گئی روحی کی خبر پر ایکشن ہائر ایڈوکیشن کے شعبہ ڈیویلپنٹ اتورٹی کے ڈیفٹی سیکیٹری محمد حسن لالی کا گرلز کالج کا دورہ دگری کالج کونسا کی چار دیواری کی تعمیرکہ کا فوری شروع کروا دیا میکمہ سے دیگر وسائل کے حل کے لیے چھہتر لاکھ کی خطیر رقم بھی ریلیز کروا دی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے دو سال گزر گئے لودھرہ میں چون پس پاور پلانٹس نہ ہو سکے زلہ بھر میں پینے کے ساف پانی کی شدید کلت بیٹھلاکی آبادی کے لیے زلہ بھر میں سر بائیس فلکریشن پلانٹس سائم سرکاری اداری ہسپتار اور سکول کالجز بھی فلکریشن پلانٹس سے محروم کارڈک سینٹر بہاورپور کے قیام کو ڈیر سال گزر گیا چائل کارڈک سرجن تحال تابعینات نہ ہو سکا دل کے مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں مریض علاج کے لیے پنزاب کے دیگر شہروں میں جانے پر مجبور موقع خاتمہ محکمہ تحفظ ماہولیات کے لیے بڑا چیلنج بن گیا بہاورپور اور میاوالی میں بھٹا مالکان نے عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیئے بیوین بھر میں اینٹو والے بھٹے سرعام چلنے لگے قریبی آبادیوں کے مکینوں کا سانس لینا دشوار زلہ بہاور لگر ریڈ زون میں داخل شہریوں کا محکمہ محولیات سے نوٹس لینے کا مطالبہ